ہلو بچوں کیا حال چل آپ کے کیسے ہیں آپ دیکھو پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے فانل کاؤنٹ ویٹھ ریڈسمنٹ کے اندر پروویجن فور ای ڈاؤٹفول ڈیٹس کے بارے میں ڈسکیشن کیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا پروفٹ کا وہ ٹکڑا جو ابھی ڈیٹرز کروپ میں ہے ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ شاید اس سے اگلے سال جب جاؤں تو کچھ پیسے نہ مل پائے تو پروڈنس کونسپ کہتا ہے کہ اگر ایسا ڈاؤٹ آپ کو ہے تو پھر آپ اس سال ہی پروفٹ لوس میں اس کو خرچ گروپ میں دکھا دو اگلے سال کے پروفٹ لوس میں خرچ نہیں دکھانا تو ہم نے ایک پروویجن فور ای ڈاؤٹفول ڈیٹس نام کریئر کیا تھا اور اگلے سال کچھ اگر بیڈ ڈیٹس ہوتا تھا تو اس میں سے ایڈرز کر کے میں نے ہی باتیں آپ کو سمجھائی تھی آج میں ان سب کا مرپچے تھوڑا انڈیفت کونسپ یعنی کہ انڈیفت اس کا اپلیکشن دکھاؤں گا وہ کیسے کام کرتا ہے اسی پروسس میں آئی جڑا ہم شروع کرتے ہیں ہمارا چیپٹر کا نام آپ کا ہے فائنل اکاؤنٹ ویڈ اڈیسمنٹ میں ایک کوشن پہلے ریڈی کرتا ہوں جہاں پہ آپ کو تھوڑا سمیں آپ کو سمجھاؤں گا اور یہ لیجے آپ کا آج میرے ساب سے میں بھول گیا کہ ایکزامپل پچھلی بار کتنے آپ کے ہوئے تھے اس ٹوپک اندر میں تو یہ مانتا ہوئے کہ مان لو تین ہوئے تھے آپ دیکھ لنا جو بھی نمبر آپ کے پاس ہوگا میں فورت ایکزامپل شروع کرتا ہوں اور لکھیں مرفض ٹرائل ویلس آپ بنا رہے ہیں ٹرائل ویلس ایز اون تھرٹی فرس مارچ ٹو تھاؤزن نائنٹین کا ہم لوگ انڈیفت اس چیز کو سٹیڈی کرنے والے ہیں انڈیفت اسٹیڈی کرنے والے ہیں تو میں ٹرائل ویلس کو ٹیلی نہیں کراؤں گا مجھے صرف پروویجن والی باتیں سمجھانی ہے دیسی جاتھ ڈیویڈ کولم اور یہ ہمارا کریڈ کولم ہوتا ہے تو آپ کے ٹرائل ویلس میں آپ لکھیں میرے ساتھ یہاں پہ کہتا ہے کہ آپ کے جو ڈیٹرز ہیں ڈیٹرز وہ ڈیٹرز کہتا ہے کہ فور لیکس روپیز کا اماؤنٹ آپ کا ہے فور لیکس کا اماؤنٹ پھر آپ کیا کریں گے یہاں پہ آپ لکھیں گے بیڈ ڈیٹس جو ہمارے بیڈ ڈیٹس ہوئے پڑے ہیں بیڈ ڈیٹس آپ کا یہ کہتا ہے کہ ٹین تھاؤنجن کا اماؤنٹ ہے پھر نیچے کہتا ہے ڈسکاؤنٹ 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 ڈیویڈ میں ہے میرے بچے اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈسکاؤنٹ ہم نے ڈیٹرز کو دیا ہوگا اور یہ دونوں چیزیں already minus کرنے کے بعد آپ کا ڈیٹرز ہے کیونکہ this is balance appearing at the end of year now adjustment کے اندر آپ آئیں گے اور یہاں لکھیں گے number one پہلا adjustment کہتا ہے further benefits مطلب trial benefits بننے کے بعد ہم لوگوں نے پھر سے کچھ benefits کرا دیا کچھ پیسے ہمارے ڈوب گئے اور وہ کہتا ہے مان لو آپ کا یہاں پہ eight thousand کا amount آپ کا number two لکھیں گے آپ یہاں پہ further یا پھر اچھا ورڈ ہوگا additional discount additional additional discount allowed یہ جو ہمارے ڈیٹرز ہیں نا یہ trial benefits بننے کے بعد ہم سے اور بھی کچھ discount انہوں نے لے لیا اور وہ کہتا ہے مان لو یہاں پہ seven thousand کا amount ہے یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے dubby figure ہے اور پھر میں نے بچے کہتا ہے third میں create create provision create provision for doubtful debt doubt جو ہمیں ہے کہ اور کتنا data سڈوب جائے گا اس کا provision بھارا رہے ہیں estimate لگا رہے ہیں اور وہ مان لو کہتا ہے at the rate of ten percent ten percent کہتا ہے پھلتا بتا آپ اس کا treatment کیا کر گے دیکھو treatment کرنے کے لئے میں یہاں پہ solution میں میں یہاں پہ آپ کے لئے چھوٹا سا profit and loss account بنائیں میرے ساتھ آپ یہاں پہ profit loss account اور چھوٹا سائیں کیونکہ ایک ہی item بیلنس سیٹ آپ برائیں گے میرے ساتھ آپ دیکھو اس کوشن کے اندر میں ہمارے پاس ڈیٹر جو ہے وہ فور لیکس کے ہیں تو میں اس ڈیٹر کو یہاں پہ فور لیکس اور اندر والے کولم میں لکھوں گا کیونکہ یہ ہمارے ابھی انڈ کے ڈیٹر نہیں ہے کئی ٹرال بیلنس بننے تک جو آپ کو ہوا تھا وہ ٹین تھاؤزن اور ٹرال بیلنس بننے کے بعد کہتا ہے کہ ایٹ تھاؤزن اور ہو گیا تو پہلے یہاں پہ list کیجئے آپ further ویڈیٹس further یا additional ویڈیٹس جو بھی بولے meaning سے میں آپ اس کو یہاں سے list کریں گے اور وہ اماؤن کتنا بتا رہا ہے ایٹ تھاؤزن تو ایک تو ہم نے کیا کیا اس ایٹ تھاؤزن کو یہاں سے منس کیا اور اس میں ایڈ کر کے کیونکہ وہ ایک سپنس ہمارا ہے فردر ویڈیٹس ٹوٹل امبار خرج کے روپ میں دکھا دیں گے فردر لکھو نا ٹرال ویلز بننے تک جو ہم لوگ نے آپ کو ڈسکاؤن دے دیا ہے ڈسکاؤن اللہ اوٹ یہ ٹرال ویلز بننے کے بعد سیون تھاؤزن کا اور ڈسکاؤن تو آپ یہاں پہ ایک تو ایڈیشنل یا فردر ڈسکاؤن آپ یہاں سے منس کریں گے کیونکہ اگر ہم نے ڈیٹر کو ڈسکاؤن دے دیا تو ڈیٹر ہمارے کم ہو جائیں گے بچوں سیون تھاؤزن ہم نے یہاں پہ کم کر دیا اور یہ سیون تھاؤزن کو آپ کیا کریں گے یہاں پہ ایڈ کرتے دکھائیے ایڈیشنل ڈسکاؤن ایڈیشنل میں نے پیشلی کلاس میں کہا تھا جو فیکٹ ہے جو ہو چکا ہے جو سچائی ہے پہلے آپ اس کو پورا کمپلیٹ کر لیں اس کے بعد آگے بڑھیں گے تو اس طریقے سے ہمارے پاس ڈیٹر جو اینڈ میں بچ گئے ہیں وہ 385,000 385 بچے جتنا بھی ہم نے پروفیٹ کمایا تھا اس میں سے 385 کے ڈیٹر سبھی اینڈ میں ہیں ہمیں ان پہ ڈاؤٹ ہے کہ اس کا بھی 10% ڈوب جائے گا تو وہ اس بار کہیں ایک سمان جائے گا یعنی کہ ہم لوگ کیا کریں گے to provision for doubtful debt doubtful debt یہ جو بتاؤ old والا ہے کے نیو والا سن نیا والا نیا والا کا مطلب جو ابھی ہمیں create کرنا میرے بچے صرف یہ old والا کیا ہوتا ہے ابھی نیا والے کا مطلب جس provision کو ہمیں بنانا ہے اور وہ کہتا کہ 10% ہے تو ہم لوگ کیا کریں یہ 3,85,000 جو debtors آپ کے پاس end میں ہیں اس کا پروجوجو نے کہا کہ آپ اس کو یہ پر لس کرتے ہو تو provision for doubtful debt میں لکھ دیا میں یہاں پہ 38,500 آپ منس کریں اور amount کو باہر کیجئے کتنا آ گیا تو 38,85,000 میں سے آپ 38,500 کو ہٹائیں گے 3,46,000 346,500 amount یہ revision ہے پچھلی کلاس کا کوئی باہر بھولا پوچھ دے گا کہ آپ جب یہ جو ڈیٹر میں کتنے ہیں تو آپ بتائیں گے یہ total ڈیٹر ہے سال کے ڈیٹر ہیں ان کو ہم good ڈیٹر کہہ سکتے ہیں جن سے لگ بھگ پک پیسہ ملے گا ہی ملے گا اور اس کو ہم بولتے بچے doubtful ڈیٹر جن سے لگ بھگ پک پیسہ ڈوبے گا ڈوبے گا پٹ ہنڈر پسنٹ نہیں مل بھی سکتا نہیں بھی مل سکتا ہے کیا فرق پڑتا ہے میننگ یہ نکل کہاتا پلیس کوپی کر لو سکتا سکتا یہ جو بیڈیٹس ہے اور ڈسکاؤنٹ جو دو فیکٹ ہیں جو ہو چکے ہیں ان میں سے پہلے کس کو منس کرنا چاہیے پہلے بیڈیٹس کو یا ڈسکاؤنٹ کو تو ملے بچے آپ دونوں میں سے کوئی بھی پہلے بات میں منس کر یہ فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کے منس کرنے سے نہ تو یہاں نہ کوئی چینج آنے والا ہے اس کو پہلے کرو اس کو بعد میں تو بھی وہی مطلب یہ دونوں فیکٹ ہے تو دونوں فیکٹ اگر ہے تو کوئی بھی بھی کوئی بات میں کر سکتے کوئی دکھت نہیں آپ اس کی کو پی کر لوں یہ ہوا میتھڈ ون اور ہم نے پچھلی کلاس میں ایک میتھڈ ٹو کہا تھا میتھڈ ٹو میں کیا بولا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ بیڈرز آپ کا فردر بیڈرز اور جو پرویجن بنانا وہ بھی یہاں پہ ایڈ کر کے باہر دکھا دو تو میرے بچے جب بھی آپ کے پاس ایسا کوشن آجائے ایسا کوشن کا مطلب کہ اگر کوئی اول پرویجن نہیں ہے اگر اگر وہ ہوگا نا تو پھر ہم سیکن والے میتھڈ کو فولو کریں دکھاؤں گا اگر ہمارے پاس پرویجن فور ڈاؤٹ فول ڈیٹ سٹرائل گرل اس کے اندر نہیں ہے ہمیشہ اگر نیچے دیا ہو تو پھر آپ اس طریقے سے کریں اور یہی کام کریں آپ کو اچھا لگے گا اس پرویجن کو الگ دکھانا اس کو ایڈ کر کے مت دکھانا ایسے اچھا پریجن لگتا ہے تو سر پھر وہ کب کریں جو آپ نے پیشلی کلاس سکھا تھا آج اس کے بارے ہم چرچہ کریں گے وہ کب کیا جائے گا پھرحال تو میں نے بتا دیا کہ اگر پرویجن فور داؤوٹ فول ڈیپٹ اگر ٹرائل ویلنس کے اندر نہیں ہے تو پھر ایسی ہی پریجن ٹیشن کریں گے آئیے بات سمجھ میں سر ہاں پھر چلو میں اس کو مٹاتا ہوں اور میں آپ پانچ بھی اگزامپل پر لے کے آتا ہوں جو آج کا ہمارا ultimate motive ہے آپ کو سمجھانا یہ لیجی آج کا ہمارا ultimate جو آپ کے ساتھ ہے اس ٹوپک کو لے کر وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس کو پہلے میں مٹا دوں لیجی اس کو میں پہلے مٹا دوں اور اس کو میں یہاں سے تھوڑا سا کلین کر دوں آپ کے لیے تاکہ آپ کو اچھا لگے یہ لو اب سنو میری بات نمبر تو فائف آپ کا اب دھیان سے آپ لکھو اور سمجھو میرے ساتھ ٹرائل بیلنس کہتا ہے ٹرائل بیلنس آپ کا ایج اون تھرٹی فرسٹ مارچ تو تھاؤزن نائنٹین اس ٹرائل بیلنس کے اندر میں میں آپ کو یہاں پہ دو چیزیں دکھا رہا ہوں ایک دیویٹ میں آپ کا one لیک پھر مارچ بیڈ بیڈ جو کی آپ کا ٹین تھاؤزن کا ہے ٹرائل بیلنس بننے تک یعنی جو پیسہ ڈوب چکا ہے اور میں آپ کو یہاں پہ ایک نام دکھانا چاہتا ہوں پرو ویزن پرو ویزن فور ڈاوٹ فول ڈیپٹ لو پرو ویزن فور ڈاوٹ فول ڈیپٹ یہ جو آپ کا ٹرائل ویل اس کے اندر ہے وہ یہاں پہ کہتا ہے کہ 25,000 کا اماؤنٹ 25,000 میں کام کرتا ہوں ڈیٹر کو 4 لیکس کر دیتا ہوں آپ بھی کر دو اچھا لگے گا بڑا بیزنے سے تو یہ آپ create provision create provision for doubtful debt doubtful debt at the rate of 10% on debtors ابھی آپ دماغ سے زیادہ مت سوچ ابھی آپ دماغ سے زیادہ مت سوچ بس جتنا بولوں اتنا ہی سوچ اتنا ہی سمجھ نہ کیونکہ زیادہ اگر آپ نے سمجھ تو پھر کام خراب ہوگا تو مرمی بچے آپ کیا کریں گے بلکل دھیان سے جتنی باتیں بولو اتنا ہی آپ یہاں پہ پہلے لکھ لو اس کوشن کو یہ ہمارا data سو یہ provision آپ کا ہے 25 اور یہ آپ کا کہتا ہے کہ یہاں پہ میں آپ پہلے بتا دوں کلاس کو آگے بڑھانے کے پہلے جو بھی نیچے میں provision بنانے کے لئے کہے گا یہ ہمیشہ blue سے لکھ رہا ہوں یعنی کہ exam میں نہیں ہوگا آپ کو سمجھانے کے لئے یہ نیا provision ہے جو بنانا ہے اگلے سال کے لئے اور جو trials کوشن آئے گا تو وہاں new old نہیں لکھا رہے گا یہ understood ہے کہ trial balance میں جو provision ہے وہ old رہے گا اور جو نیا والا ہے میرے بچے وہ ہمیشہ نیچے میں آپ کا ہوگا میں کیوں ایسا میں بتا دیتا ہوں آپ کو سنو دھیان سے میں اس کا پہلے solution کیا کروں گا میں اس کا loss اکاؤنٹ یہاں پہ آپ بنائیں میرے ساتھ چھوٹا سا ہی کچھ زیادہ ہے نہیں اس کے اندر میں تو ہم نے profit loss اکاؤنٹ بنایا اور ایک آپ بنائیں گے balance ایج on 31st March 2019 کو آپ کا یہ ہمارا balance بن رہا ہے جو 31st March 2019 کا آپ کا ہے اب دیکھو میں کہتا ہوں کہ ڈیٹرز ہمارا کتنا بتا رہا جی 4 lakhs تو میں اس 4 lakhs کو پہلے آپ کا یہاں پہ لکھ دوں کہ ڈیٹرز ہمارے 4 lakhs روپیز کے ہیں 4 lakhs بیڈرز آپ کا 10 thousand ہو چکا ہے نیچے کچھ بتا رہا آپ کو نیچے کچھ بتا رہا فردر نہیں اب میری بات دھان سنو یہاں پہ کیا نکل کے آئے گا آپ دیکھو کہتا ہے کہ create a provision for doubtful dates at the rate of 10% on data ہمیں data 10% کا provision بنانا ہے تو data 10% کا provision بنانا ہے وہ میں یہاں لکھتا ہوں to provision to provision for doubtful debt doubtful debt آپ اور یہ جو ہے آپ کا نیا والا provision ہے ہمیشہ نیا والا 10% اس کا کتنا ہو جائے گا تو 40,000 کا amount آپ 40,000 یہ 40,000 ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ list کرتے وے دکھاتے ہیں provision for doubtful debt یہ آپ یاد دکھنا ہمیشہ یہاں پہ وہی provision آئے جو نیا والا ہے کیونکہ ابھی جو بنایا ہمیں 40,000 کا ہی تو doubt ہے تو باہر کتنا چلا گیا آپ کا 360,000 amount ابھی تک کوئی نیا چیز نہیں ہوا جو ہم پہلے سے جانتے تھے old provision جو آپ کے پاس یہاں پہ دکھا ہے پہلے سے جو آپ کا ہے یہ تو پکہ ہے کہ ہمیشہ create balance دکھے گا سر کیوں ابھی بتاؤں گا یہ old جو provision آپ کا ہے میرے بچے نئے provision کو آپ نے یہاں پہ لکھا تو old provision کو آپ اس site دکھا دیں گے provision for doubtful debt کتنا جی 25,000 amount اور یہ آپ کا یہاں پہ کون سا ہے old والا آپ اس کی کوپی کر دھان سن میں آپ کو پارٹ پارٹ میں باتیں سمجھا رہا ہوں میں نے کہا کہ اگر میں اس کے اندر سے اس نام کو ہٹا دوں یہ جو old provision ہے تو کوشن ہمارا پیچھلی کلاس سے جو کرتے آرہے ہیں بلکل ویسا ہی کوشن ہے مطلب debtors جو آپ کا 4 lakhs amount count وہ ہم نے یہاں لکھا بیڈ اٹس جو آپ کا ہو چکا ہے وہ profit loss میں گیا جو provision آپ کو نیا بنانا ہے میرے بچے نیا جو provision بنانا ہے اس نیا provision کو ہم نے 4 lakhs 10 پسند یعنی کہ 40 یہاں پر لکھا profit سے منس کیا اور اس کو نے یہاں کریٹ میں لکھ دیں گے آپ اس کی کوپی کر لو سر ہو گیا ہو گیا سر یہ جو آپ نے answer کیا آپ کا لکھ دو صرف صرف ایسے لکھتے ہیں صرف شاید ایسے لکھتے آپ سمجھ کیوں گے صرف سمجھ نے کے لیے سمجھ نے کے لیے یہ صرف آپ کو سمپل شبدوں سمجھ کے لیے سمپل ورڈ سمپل ورڈ ورڈ ٹھیک نا بٹ بٹ دس اس 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 نوٹ کریکٹ لیکن یہ کریکٹ نہیں مرے بچے نوٹ کریکٹ یہ کریکٹ نہیں مطلب صحیح پریزنٹیشن اس کو نہیں کہا جا سکتا صحیح پریزنٹیشن نہیں کہا جا سکتا سر ایسا کیوں آپ کو اب یہاں پہ آپ کو دکھا رہا ہوں کریکٹ سولوشن کریکٹ سولوشن to be followed to be followed ہمیں یہ follow کرنا ہے if old provision old provision for doubtful debt doubtful debt given in given in trial wealth اگر trial balance کے اندر ہمارے پاس old provision دے old مطلب یہ نام آپ کا تو پھر ہمارا presentation تھوڑا الگ ہو جاتا بچے answer یہ بھی صحیح ہے ہو سکتا ہے کہ آپ پیارے پیارے سر ہیں وہ آپ کو سکول میں یہی باتیں کرائیں جو میں نے آپ کو دیا مطلب یہ طریقہ اور یہ بھی لیکن آپ یہی کریں گے کیونکہ اسی سے آپ مارکس ملیں گے اور کون سے بڑھے گا اب میں آپ پہلے اس کا meaning سمجھا رہا ہوں دیکھو پہلے مطلب سمجھ لو یہ ہمارا دو ورش کی کہانی ہے پچھلا سال جو ہمارا 31 مارس 2018 کو انڈ ہوا تھا یہ ہمارا last year ہے مطلب پچھلا ورش اور یہ ہمارا جو current year ہے وہ 31 2019 کو انڈ ہو رہا ہے یہ ہمارا current year ہے ٹھیک نا یہ ہمارا current year ہے پچھلے سال کے انڈ میں ہم نے provision for doubtful debt ہم نے create کیا تھا پچھلے سال سے ہم نے ایک provision create کیا تھا وہ amount کتنا تھا آپ پچھلے سال 25 جا روپے یہ 25 پچھلے سال سے چلتے آ رہا ہے یہ 25 تھا old provision یعنی جو پچھلے سال بنائے گیا تھا اب اس سال کیا ہوتا ہے یہ current year میں میرے bad debts ہو گیا ڈوب گئے کچھ amount کتنا amount ڈوب گیا جی 3 thousand ہمارا یہاں پہ ڈوب گیا اور سال کے end میں ہمیں پھر سے provision for doubtful debt بنانا ہے یہ نیا والا اور کتنا بنانا ہم نے 40 thousand amount یہ کوشن کہتا ہے یہ کون سا ہوگیا پھر آپ کا old والا جو trial ویلنس میں ہے یعنی کہ وہ پچھلے سال سے آ رہا ہے ہم نے ہر ایک سال کے end میں ہم نے estimate لگانا ہوتا ہے تو پچھلے سال ہم نے estimate لگایا تھا کہ شاید current year میں اتنا میرا debtor سے ڈوب جائے گا ہم نے estimate لگایا تھا پچھلی بار اور پچھلے سال کے profit loss میں اتنا ہم نے expense دکھا دیا تھا پچھلے سال لیکن اتنا پیسہ ڈوبا نہیں دیکھو میں نے پچھلی class میں بھی کہا تھا ضروری نہیں ہے کہ جتنا ہم نے estimate لگایا سارا پیسہ ڈوب جائے ہو سکتا ہے جس کا cancer تھا وہ ٹھیک ہو گیا ہو جس کا financial difficulty تھا اس کا recovery ہو گیا ہو کسی کی lottery خوب سارے پیسے آگئے ہوں تو payment آپ کو کر دیا مطلب دیکھو میں کیا کروں گا میں یہاں پہ آپ کو ایک profit and loss account بناوں گا profit and loss account کون سیئر کا current year for the year ended on ended on 31st March 2019 مطلب یہ اس سال کا ہم بنا رہے ہیں اس سال کا یہ ہمارا profit loss account یہ ہمارا profit loss account تھیک نا چھوٹا سہیں آپ یہاں پہ bell shit بنائیں گے چھوٹا سہیں آپ یہاں پہ کیا کریں گے bell shit بنائیں گے اور دیکھو اب میں آپ کو طریقہ بتا رہو دیکھو کرنا کیا ہوتا profit loss میں مجھے بتاؤ کہ آپ کو یہاں پہ provision for doubtful debt نیا والا آپ کو کتنا بنانا ہے صرف 40,000 تو آپ اس 40,000 کو یہاں پہ لکھ دو 40,000 ٹھیک ہے نا اچھا اس سال کتنا پیسہ ڈوب گیا 10,000 تو اس میں جو آپ کا bad debts جو آپ کا ہوا ہے current year میں آپ اس کو add کر دو یہ دیکھیں 40,000 ہمیں اس سال profit loss سے منس کرنا ہے جو ہمیں اندیشہ ہے کہ اگلے سال وہ خرچے ہوں گے تو 40,000 وہ ہم نے لیا 10,000 جو ڈوب گیا ہمارے بچے current year میں وہ profit loss میں لینا ہے اس کو بھی ہم نے کیا یہاں پہ ایڈ کیا total کتنا ہوگی 50,000 لیکن اس 50,000 میں سے جدہ بتاؤ کتنا خرچ ہم پچھلے سال already دکھا چکے ہیں 25 پچھلے سال کا profit loss بنا ہوگا تو provision for doubtful less 25 تو already خرچ دکھائی چکے ہم دوبارہ دکھائیں گے تو ہم نے کہا کہ 40 ہمیں profit سے نکال نکال نا ہے جو doubt ہے کہ اگلے سال خرچہ جو profit loss میں دکھانا تھا وہ 50 تھا لیکن 50 میں میرے بچے already 25 پچھلے سال ہم خرچ دکھا چکے ہیں اس لئے تو جو آپ خرچ پہلے دکھا چکے ہو یعنی old provision جتنا خرچ ہم پچھلے سال دکھا چکے ہم دوبارہ وہ دکھائیں گے اس 25 آپ سمجھنے میں کیا بتا رہا ہوں یہ کیوں کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ اس لنک ہے مر بچے ہم نے اس لئے بنایا تھا کہ اس سال کچھ بیٹر ہوگا تو اس میں سے ہم ہمارے رویزن کتنا رکھنا چالیس یا روپے تو 40 جو رکھنا ہے وہی تو profit loss سے نکال رہے جو اگر ایسے سمجھاؤں تو 40 ہمیں رکھنا ہے رکھنا ہے اگر 10 ہم نے دعا دیا تو 50 total profit loss پر دکھانا ہے اس میں 25 ہم already آپ کا پڑھا تھا تو 50 minus 25 25 خرچ دکھائیں گے لیکن یہاں تو ہمیشہ نیا والا ہمیشہ آپ کسوم کھاؤ میرے ساتھ کسوم کہ بال شیٹ میں وہی provision دکھا جائے جو new والا ہے کیونکہ ultimately آپ یہاں پہ 25 جو نکلا میرے بچے یہ actually ہم کیا کر رہے 40 کو پورا کر رہے 25 میں سے کتنا ڈوب گیا 3 کتنا بچ گیا 15 بچ گیا نا 15 تو provision for doubtful debts میں 15 thousand ہمارے پاس ہے ہونہ چاہیے کتنا انڈ میں انڈ میں کتنا ہونا چاہیے 40 تو ہم کیا کریں گے باقی کا جو اماؤنٹ ہے وہ ہم profit loss سے نکال دیں یعنی کہ actually ہم اتنا ہی پیسہ نکال لیں جتنا ہمیں چاہیے آپ 40 کو پورا کرنے کے لئے تو یہ amount آپ کا باہر کتنا چلا گیا 360 amount تو 4 minus 40 آپ کام ہمارا پورا ہو گیا بات سمجھ ماری اپنے جس کی کوپی کریں یہ تو بہت جانا پچیدہ ہے نہیں بچے یہ کام یہاں رہ گیا 25 دیکھ لو جڑا ایک بار 50 000 یہ لکھا 25 یہ لکھا ان دونوں کا نیٹ اس فائد زیادہ کتنا دکھ رہا ہے 25 آپ کا تو یہ 25 یہ بھی 25 یہ بھی 40 اور وہ 40 لیکن یہ طریقہ غلط ہے میں اس لئے کہا صرف سمجھ نے کے لئے in simple word but this is not correct یہ correct presentation نہیں ہے correct presentation آپ کا وہ ہوگا میں وہاں پہ آپ کو اکاؤنٹ بنانا بھی دکھاؤں گا میں وہاں پہ اکاؤنٹ بھی سکھاؤں گا آپ پھل اس کی کوپی کر لو سر ہو گیا پھر اس کی کو ریکوائیمنٹ نہیں بچے آپ کو کہا نا جب یہ provision for doubtful dates ہوگا نا trial balance میں تو presentation ہمیشہ یہاں پہ ایسے کیا جائے گا نہ ہو تو جیسے ہم نے ابھی تک پیشلی کوشن تک ہم نے کیا تھا وہاں پہ کوئی دکھتی نہیں تھا کیونکہ کوئی چکر نہیں تھا اب میں اس کی accounting تھوڑا آپ کو سمجھ آتا ہوں میں اس کی accounting سمجھ آتا ہوں exam میں کبھی کبھی آ سکتا ہے prepare provision for doubtful dates account آ سکتا prepare bad dates account آ سکتا prepare dater account تو آؤ نا میں تین account بنا دوں اس کے بعد آپ بنائیں میرے ساتھ dater account میرے بچے یہ بنائیں گے آپ یہاں پہ dater account آپ بنائیں گے یہاں پہ میرے ساتھ دوسرا bad dates account یہ ہمارا bad dates account ہے چھوٹا چھوٹا بناؤ کچھ یاد اس پہ نہیں ہے اور آپ میرے ساتھ بناؤ یہاں پہ provision provision for doubtful debt account doubtful debt account ٹھیک ہے اب مجھے یہ بتائیے تین account جو بنا رہا ہوں میں trial wells میں نے مٹا دیا اب trial wells دیکھ ڈیویٹ 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 ہو گا کتنا تھا آپ یہاں پہ 10,000 ڈیویٹ اور یہ provision for doubtful debt جو profit کا ہے یاد کیجئے میرے پچھلی کلاس یہ provision for doubtful debt profit ہی تو ہے بٹ اس کو اپنے اس نام سے لکھا ہے کیونکہ شاید وہ پیسہ میری cover نہیں ہوگا تو میرے بچے assets پہ create کیا provision ایچھلی جو یہاں پہ minus کر رہو اس کا مطلب اس سیڈ لکھا ہوا ہے اور اس سیڈ جتنے بھی نام ہوتے ہیں ان سب کا opening balance کون سا ہوتا ہے credit buy balance bd میں نے آپ کو کئی بار بتایا ہوا ہے کہ آپ کا کتنا تھا 25 000 میں نے کئی بار کہا ہوا ہے کہ assets پہ جتنے بھی provision ہوتے ہیں اگر آپ assets یہاں پہ ہے تو provision آپ کا is side provision for down profit سے نکالا amount ہے یعنی کی profit آپ کا ہوتا ہے اور profit یعنی profit کے جتنے سارے نام ہوتے ہیں تو ہم نے کیا کیا ان کو یہاں لکھ دیا کون سا ہے جو trial balance میں دیا ہوا ہے اب دیکھو میں کیا کرتا سنو دیان سے مجھے بتاؤ trial balance بننے کے بعد کچھ پیسے ڈوبے ہیں نہیں یہ جو تھا یہ جو ہیں بائی provision for doubtful debt سے جو provision ہم نے یہاں بنایا تھا یہ اس لئے بنایا تھا کہ اگر current year میں کچھ bad debts ہوگا جو پچھلے سال سے جو 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 تو اس کو اس میں سے adjust کر دیں گے میرے پچھلی کلاس یاد کرو تو میں اس 10,000 کو کیا کر رہا ہوں provision for doubtful debts account میں transfer کر رہا ہوں اور پھر یہ account آپ کا closed ہو گیا یہ 10,000 اور 10,000 آپ دونوں سیڈ یہاں پہ ٹیلی کر گیا اب یہ جو آپ یہاں پہ بولا بیڈرز میں بائی پرویڈرز تو پرویڈرز میں کیا بولیں گے 2 بیڈرز 2 بیڈرز یعنی کہ provision میں جو 25,000 تھا وہ 10,000 سے کیا ہو گیا کم ہو گیا ہے نی بچے یہ credit balance ہے جب بڑھے گا تو ہم credit کرتے ہیں گھٹے گا تو ہم کیا کرتے ہیں ڈیویڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہم لوگ نے یہ کام پورا کیا اچھے مجھے بتاؤ سال کے end میں آپ کو provision کتنا چاہیے سال کا end یعنی کہ closing balance یعنی two balance cd آپ مجھے بتاؤ اس closing balance کتنا چاہیے 40,000 تو opening balance یعنی closing balance یعنی لکھا جائے گا we need 40,000 amount دیکھو نا کتنی clarity یہاں پہ آ جائے 10 plus 40 total ہمیں 50,000 کی requirement ہے لیکن 50 میں سے already ہمارے پاس یہاں پہ 25 پڑھا ہوئا ہے تو اس account میں 25,000 اور ہمیں یہاں پہ جمع کرنا ہوگا بتاؤ provision جو بنائی جاتا ہے وہ ہم کہاں سے بناتے ہیں تو buy profit and loss account buy profit and loss account اور یہ ہمارا balancing figure ہو گیا یہ ہمارا balancing figure ہو گیا buy profit loss account اور یہ 25 میرے بچے آپ دیکھو profit loss سے نکال دیا سمجھ رہا نا میں انہی باتوں کو accounting میں دکھا رہا ہوں کہ accounting کیسے کام کرتا ہے یہ کام ہمارا پورا ہو گیا بیڈٹس والی کہانے پوری ہو گئی ڈیٹرس میں کوئی entry ہے نہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں provision کے بنانے نہ بنانے سے ڈیٹرس میں کوئی impact نہیں پڑتا تو ڈیٹرس آج بھی سال کے end میں ہمارے پاس دکھیں گے 4 اس کی کوپی کر لو میں آپ کو ہر ایک چیز جو آپ کا یہاں پہ اس کو میں پروف کر رہا ہوں ایک بار شورٹ میں بتا دوں کہ اگر provision for doubtful debt account trial balance کے اندر نہیں ہے ہم نے کہ نیا provision لے لو جتنا budget واس کو add کر دو total میں سے کیا کرنا old کو ہٹا دو کام پورا ہو جائے اور آپ کو سکھ شاہد میں نے یہاں پہ سمجھا کیا کر رہے لیکن ابھی آپ کا من نہیں بھرا ہے آپ ابھی بہت ساری چرچائیں اس کو پر میرے ساتھ وہاں پہ آپ کا الٹی سی دی بات ہے لو آج ہم اور آگے بڑھتے ہیں کونسپ تھوڑا سو اور آگے بڑھاتے ہیں تھوڑی سی اور محنت کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں تو میں شاید یہاں پہ اگزامپل نمبر سکس نواب کا ہوگا بناؤ میرے ساتھ یہاں پہ ٹرائل کونسپ کو تھوڑا سا اب اور بڑھاؤں گا یہ ہمارا ڈیویڈ کولم ہے یہ ہمارا کریڈ کولم ہے لکھو نا ڈیٹرز کہتا ہے یہاں پہ ڈیٹرز جو آپ کے ہیں اس بار 5 لیکس روپیز بنا دیتا ہوں بیڈٹس یہاں پہ کہتا ہے بیڈٹس جو allow کیا ہے وہ مان لو آپ کا 10,000 کا mount آپ کا ہے یہ بننے تک اب adjustment میں آپ کو کہتا یہاں پہ سوری ایک نام اور جو میرا main چیز ہے provision for doubtful debt provision for doubtful debt یہ کہتا ہے آپ کا یہاں پہ مان لو 70,000 کا mount ہے سر بیتنا بتاؤ یہ provision old والا ہے کی new والا سر old trial balance میں ہونے کا مطلب یہ وہ provision ہے جو پچھلے سال سے آرہے پچھلے سال سے ٹھیک ہے نا تو پچھلے سال سے جو آرہے وہ ہیں اور جو اس سال بیڈٹس ہوئے تھے اس کو ہم نے الگ سر record کر رکھا ہوا ہے ابھی تک ہم نیچے کر لیں گے اب یہاں پہ اب آؤ نیچے کہتا ہے further بیڈٹس لو میں مست کوشن آپ کے لئے بنا رہا further بیڈٹس پھر سے ڈوب گیا یعنی کہ ٹرائل بلس بننے کے باد کرنٹ یر میں کہتا ہے کہ پھر سے آپ کا یہاں پہ ڈوب گیا پھر سے ڈوب گیا اور لو ایک چیز اور further discount مطلب ٹرائل بلس بننے کے باد ہم لوگوں نے discount بھی ڈیٹرز کو دے دیا اور وہ ڈیٹرز کو discount کہتا ہے کہ 2000 مطلب ٹرائل بلس بننے کے بعد اور تیسرا یہاں پہ میرے بچے کہتا ہے create تیسرا کہتا create provision for provision for doubtful debt create provision for doubtful debt آپ کو یہاں پہ provision بنانا ہے at the rate of 10% on debt لو وہ کہتا ہے کہ 10% کا provision بنا دو تو پچھلی بار سے کہانی بڑھا دی پچھلی بار میں ہمارے پاس adjustment میں صرف ایک نام تھے اس پر ہم نے تین نام کر دی آپ کے ٹھیک نا دیکھتے ہم کیا impact ہوتا ہے solution میں سوچ رہا ہوں کہ profit loss account یہاں بنا دوں profit loss account یہاں بنا دوں اور اسی کے نیچے آپ کا اسی کے نیچے آپ کا بنا دوں میں یہاں پہ balance it پہلے میں یہاں presentation دکھا دوں اس کے بعد میرے بچے میں اس کا account بھی بنا دوں گا سر account ہم کب بنائیں گے جب exam میں کہے گا کہ بناؤ account اتر بائی جب دیکھو میں کیا کرتا ہوں دیکھو میں کیا کرتا آپ کا یہاں پہ بتاؤ ڈیٹر اس کتنا ہے 5 لیکس میں چھوٹا کر دوں جگہ چاہیے مجھے لکھنے کے لئے ایکچولی تو ڈیٹر جو ہمارے پاس ہیں وہ کتنا آپ کو بتا رہا یہاں پہ 5 لیکس کا موٹ یہ لکھا ہم نے 5 لیکس اندر میں لیکس یا ایڈیٹر دوں ایڈیشنل یا فردر بیڈیٹس کتنا ماؤنٹ ہے فائیو تھاؤسن تو ہمارے پاس یہ آپ کا ڈیٹرس آپ کا ہو گیا جی ابھی اتنا کم ٹھیک ہے ابھی ابھی کچھ کلوج نہیں کرنا اور دھان سنا مجھے جگہ تھوڑا یہاں پہ چاہیے شاید آپ نے کم جگہ چھوڑا گا تو ماف کرنا میں نے بولا نہیں تھا پر جگہ میں چاہیے آپ کا اب آجاؤ یہاں پہ ڈسکاونڈ کو لے کے ڈسکاونڈ ٹین تھاؤزن تھوڑا سا جگہ چھوڑ کے یہ چلو میں ڈسکاونڈ نہیں ابھی کرو بعد میں کیوں ڈسکاونڈ یہاں پہ ابھی چار سے پانچ لین جگہ چھوڑوں گا اور یہاں لکھتا ہوں ٹو ڈسکاونڈ جب آپ بتاؤ ٹرائل بلز بننے تک آپ نے ڈسکاونڈ کتنا علاو کیا ہوا ہے ٹین تھاؤزن لکھ دیا ہم نے ٹرائل بلز بننے کے بعد دو ہجار روپے اور تو ایک تو پہلے آپ یہاں سے لیس کیجئے فردر ڈسکاونڈ یا ایڈیشنل ڈسکاونڈ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں دکت نہیں ہے کتنا ٹو تھاؤزن اور اس کو ہم کیا کریں گے یہاں پہ فردر یا ایڈیشنل ڈسکاونڈ لکھ کر کتنا جے ٹو تھاؤزن کیونکہ یہاں کچھ پرویزن کے بات نہیں اس کو سیدھے بارہ ہزار روپے کر دو ٹو تھاؤزن اب ہمارے پاس ڈیٹرز اینڈ میں کتنا بچ گیا تو فائپ میں سے سیبن گیا یعنی کی آپ کا فور لیک نائنٹی تھاؤزن سمجھ رہو نا یہ ڈوب گیا میرے بچے ٹرائیل ویلز بننے کے بعد یہ ہم نے ڈسکاونڈ دیا تو اس میں سے دونوں ہٹ آئیے فور نائنٹی تھری ابھی ڈیٹرز ہمارے پاس اینڈ میں ہیں فور نائنٹی تھری آپ کا ڈیٹرز ہمارے پاس اینڈ میں ہیں اب دھیان سے میری بات سنگا کہتا کہ ابھی آپ کو ٹین پرسنڈ کا پرویجن بنانا یہ اولڈ ہے کی نیو ہے یہ نیو والا پرویجن ہے کتنا ٹین پرسنڈ تو ٹین پرسنڈ کتنے کا اس کا یہ ڈیٹرز ہمارے پاس اینڈ میں ہیں کیونکہ یہ تو ختم ہو چکا ہے تو اس کا ٹین پرسنڈ یعنی کی آپ یہاں پہ پرویجن پرویجن فور ڈاؤٹفل ڈیپٹ ڈاؤٹفل ڈیپٹ آپ یہاں پہ لکھیں گے اور یہ ہمارا نیو والا ہے نیا والا کتنا چی ٹین پرسنڈ اس کا ٹین پرسنڈ اینڈ ٹری ہنڈ کا ماؤنٹ آپ کا ہو جائے گا اس کا ٹین پرسنڈ ٹین پرسنڈ ٹین ہنڈ ٹری ہنڈ ٹری ہنڈ کا ماؤنٹ ہو جائے گا پھر بچے آپ جڑا بتاؤ کہ یہ ہم یہاں پہ کیا کریں گے لیس کریں گے لیس پرویجن فور شوٹ میں ڈاؤٹفل ڈیپٹ کتنا ہمیشہ قسم کھالو نیا والا پرویجن ہی یہاں سے مہنس ہوگا سر یہاں نیو لکھنا پڑے گا کوئی ریکوامنٹ نہیں ہے بس سیدھے کام کرو اب مجھے بتاؤ یہ ٹوٹل اماؤنٹ کتنا بن گیا یہ ٹوٹل اماؤنٹ کتنا بن گیا تو 45 45,000 اور پھر آپ کا 49,300 برشی اماؤنٹ آپ کا آ گیا 94,300 کا اماؤنٹ اس میں ہم کیا کریں گے جو اول پرویجن ہے یعنی کہ پرویجن فور ڈاؤٹفل ڈیپٹ جو ایکسپنس ہم نے پیچھلی بار دکھا دیا تھا کتنا سیونٹی تھاؤزن کو آپ یہاں سے منس کر دو کیونکہ دو ورشوں میں اتنا خرچ دکھانا ہے لیکن اس میں اتنا خرچ ہم آلیڈی دکھا چکے ہیں تو باقی یعنی 24,300 بھیج یہاں پہ ایکسپنس دکھایا جائے گا اور کام ہمارا پورا ہو گیا اس کو بہار کر لو 493,000 میں سے آپ نے 49,300 کو ہٹایا تو مرے بچے یہ 4,004,300 and 700 کا اماؤنٹ یہاں پہ ریکوڈ آپ کا ہوا کوشن آپ کا کپلیٹ آپ لیں اس کی کوپی کیجئے میری بات سمجھ رہو میں کیوں آئیٹمز ریکوڈ کیے جارے کیسے ہاں میں ان بات یہ پریزنٹیشن ہے میرے بچے یہ پریزنٹیشن ہے کہ جب بھی پرویزن آپ کا ترال ویلنس کے اندر ہوگا تو جتنے بھی بیٹ سووے وہ لے لیجئے جتنا پرویزن ہمیں اینڈ میں رکھنا ہے مطلب نیا پرویزن اس کو ایڈ کر دو اگر اوڑڈ والا اس کو منس کر اور باقی نیٹ اماؤنٹ باہر دکھاؤ this is the best way to present this profit loss account یہ پرویزن کا adjustment آپ کو یہی کام کرنا ہے آپ کے ہو سکتا ہے کہ پیارے سر ہیں وہ کچھ بولیں کہ ایسے بھی دکھا سکتے ہو وہ غلط نہیں بول رہے لیکن وہ چھوٹے بچوں کے لیے جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں جب ہم سمجھدار ہو جاتے ہیں جب ہمیں accounting پتا ہوتا ہے کی ایکچولی کیسے ہوتا ہے تو یہی کام چلے گا اور آپ سٹارٹنگ سے انہی سب باتوں کو سمجھتے بھی آگے بڑھنا بات سمجھ مانگی سر اکاؤنٹ سے بھی دکھا دو نا ان ساری باتوں کو ہاں مرے بچے اچھا لگا جب آپ یہ بات کرتے ہوں میرے ساتھ کہ آپ ان کا اکاؤنٹ بھی بنا کے دکھا دو تو آج میں آپ کو یہاں پہ ڈیٹرز اکاؤنٹ بنا کے دکھاتا ہوں سر اکاؤنٹ کب بنائیں گے تب ہی جب کوشن بولے گا تب ہی جب ان سب کا میں آپ کے لئے اکاؤنٹ کھول رہا ہوں یہاں پہ بیٹ ڈسکاؤنٹ بھی تو ہے ہم نے کیا کیا ڈسکاؤنٹ کا بھی اکاؤنٹ یہاں پہ کھول دیا یہ ہمارا ڈسکاؤنٹ کا بھی اکاؤنٹ کھول گیا اور ایک ہمارا یہاں پہ اٹ لاس ہم نے کون سا جی پرویجن فور ڈاؤٹ فول ڈیپٹ ہم نے یہاں پہ پرویجن فور ڈاؤٹ فول ڈیپٹ کا بھی اکاؤنٹ یہاں پہ اوپن کر دیا پرویجن فور ڈاؤٹ فول ڈیپٹ لو یہ چار اکاؤنٹ ہم نے اوپن کیے ہیں اب میں ان چاروں کا آپ کو پریزنٹیشن دکھاتا ہوں کی کیسے کیا جائے گا پہلے تو ٹرائل بیلنس میں جس کا جتنا بیلنس ہے اس کو آپ یہاں لکھو ڈیٹرز ہمارے ایسیٹس ہوتے ہیں and ایسیٹس have always ڈیویٹ بیلنس یعنی کہ ڈیٹرز کتنا دکھ رہا 5 لیکس یہ وہ اماؤنٹ جو ٹرائل بیلنس میں دیا ہو ہے بیلنس میرے بچے loss کا ہمیشہ opening balance ڈیویٹ ہوتا ہے expenses کا loss کا ہمیشہ opening balance ڈیویٹ میں ہوگا discount ہمارا expense ہے اس کا بھی opening balance جو آپ کا ہوگا وہ ڈیویٹ میں ہوگا چلا بتاؤ discount کتنا بتا رہا ہے it's 10,000 کا amount اور یہاں پہ provision for down fudders ملے بچے یہ آپ کا profit سے نکالا ہوا amount ہے مطلب profit کا ایک طریقے سے تکرا ہے جو ہم نے رکھا ہوا ہے تو trade balance buy balance bd اور ایسے بھی آپ میں ہمیشہ یہ crate میں دکھے گا تو جو trade میں دکھے گا اس ویلز جو ڈیویٹ دکھے گا ڈیویٹ ویلز assets expense دونوں کا بڑھنا ہم کیا کرتے ڈیویٹ کرتے اور گھٹنا کیا کرتے گھٹنا کرتے جہاں پہ opening ویلز ہے وہاں پہ increase والی entry آتی میرے بچے پہلے adjustment جو تین ہیں ان میں سے جو fact ہے ان کی entry کرو جو سچائی ہے جو fact ہے جو سچ ہے جس سے bad its آپ کا ہو گیا 5000 کا بتاؤ bad its ہونے کی ہم کیا entry کرتے ہیں صرف bad its ہونے سے ہمارے data کم ہو جاتے ہیں تو data میں لکھو یہاں بیڈٹس ہو گیا data کم ہو گئے بیڈٹس بڑھ گیا loss بڑھ گیا تو یہاں بولا بیڈٹس تو اس میں کیا بولیں گے two data یہ cross posting ہو رہا ہے two data account کتنے کا یہاں پہ 5000 کا ایسے بھی آپ جانتے ہیں entry کیا ہوتا ہے entry ہوتا bad account debited two data account جب پیسہ ڈپتا ہے تو loss بڑھ ڈیویٹ اور assets گھٹ ڈیویٹ آپ کا تو بیڈٹس میں کیا بولیں گے two data بیڈٹس 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 ٹھیک نا اس کی entry complete اب further discount discount بھی ہم نے data کو ہی دیا discount دینے سے data ہمارے کم ہو جائیں گے buy discount buy discount account کتنے کا discount دیا 2000 اور بچھے data تو کم ہو گے discount بڑھ جائے گا تو discount میں کیا بولیں گے two data account ہم نے data کو discount دیا ہے کتنے کا آپ کا 2000 amount تو ہمارے یہ آپ کے یہاں پہ data کم ہو گیا اور discount ہمارا کیا ہو گیا بڑھ بات کیا بتا رہا ہے یہ create provision 10% on data تو میں کام کرتا ہوں اس کے پہلے data ہمارے actually end میں کتنے ان کو پتا کر لیتا ہوں data ہمارے پاس end میں بچے کتنے کیونکہ جو ڈوب گیا ہو تو منس کریں گے کتنا جی 4 منس ہو چکا ہو گا ہم تو travel بننے کے بعد ان میں adjustment entries کر رہے ہیں کہ اور کیا کیا ہوا discount ہو گیا ان کی سب entry کریں گے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کا ہو گیا اچھا مجھے بتاؤ یہ جو total bet it آپ کا ہوا ہے 45,000 کا یہ آپ کا adjustment کہا سے کیا جائے جو بھی بیڈٹس کرن ٹیر میں ہو گا ہم اس میں ایڈس کریں گے تو یہ آپ کا بھائی پرویجن فور ڈاؤ فول ڈیپٹ اکاون سے ہم نے یہاں پہ adjustment کیا 45,000 تو بیڈٹس جو ہوا آپ کا بھائی پرویجن ہم نے یہاں پہ 45,000 کا adjustment کر دیا یہ یہاں پہ بھائی یہ آپ کا balancing figure ایک چولی اس اکاون کا جتنا balancing figure ہم ہی سی سی کریں گے تو بھائی پرویجن پرویجن میں کیا بھولیں گے ہم لوگ 2 بیڈٹس اکاون 2 بیڈٹس اکاون کتنا جی 45,000 ٹھیک ہے اس کا جب بتاؤ ہمیں سال کے end میں ڈیٹرز تو ہمارے اتنے ہیں end میں جو بچ گئے 493 اور اس کا 10% جب ہم نکالیں گے تو 49,000 300 کا ہمیں end میں بیلنس جائیے رٹنا نہیں رٹنا نہیں بالکل جیسے جیسے میں شبد use کر رہا ہوں اسی طریقے سے دیماغ کام کرے گا ویسے ہاتھ کام کرے گا ویسی کنسپ کام کرے گا تو ہم نے کیا کیا بیٹرز جتنا بھی ہوا تھا ہم نے جو provision account ہے اسے اس لئے بنتا ہے اگر آپ کو doubt ہے کہ اس لئے کیوں بنتا ہے تو پچھلی کلاس کا revision کیجئے میں کہا تھا اگر اگلے سال کچھ بیٹرز ہوگا تو وہی سے منس کر دیں گے یہ بات میں نے آپ کو سمجھائی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو بائی provision اور یہاں پہ یہ ہو گیا اب میں اس کو close کرتا ہوں یہ دیکھو آپ یہاں پہ پہ پچھے ہمیں ہمیں اپنے 45000 کا loss ہو گیا اور اتنا انڈ میں ہمیں requirement ہے تو total ہمیں provision requirement ہے 94300 کا ہے لیکن 94300 میں سے پہلے سے ہمار پاس کتنا 70 تو 24000 and 300 کا جو amount ہے یہ ہم اس account میں جمع کر دیں گے کہاں سے جی بائی آپ کا profit and loss account کیونکہ جو provision ہم بناتے ہیں وہ profit loss account سے ہی تو بناتے ہیں اور یہ ہمارا balancing figure آ گیا discount آپ total پورے سال میں کتنا ہوا 12000 کیا discount کے لئے کوئی provision ہے کیا پہلے سے آپ کے پاس تو discount directly ہم نے سال کے end میں کہاں سی کر دیا profit and loss account provision ہوتا تو کرتے سر اس پہ بناتا provision ہاں بچے بناتا ابھی آگے بتاؤ ہوں اگر اس کے لئے ہمارے پاس کوئی provision نہیں ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے سیدھے اس کو profit loss میں transfer کر دیں گے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہی کام ہم نے یہاں پہ کیا ہے دیکھو آپ دیکھو نظر ہمارے پاس انڈ میں 493 دیکھو 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 ہمارے پاس انڈ میں 493 یہ دونوں منس کر جیسے اکاؤن منس کی وہ میں یہاں پہ دیکھا دیا اس کے بعد دیکھو ہم نے آپ کا provision for bad hits کے نام پہ ہم نے profit loss سے کتنا نکالا 24300 دیکھو 24300 ہم نے discount profit loss میں کتنا خرش دکھا 12000 یہ دیکھو 12000 مطلب actually ہم نے بالکل صحیح کام کیا جو ہم نے کام کیا وہ ہی وہاں پہ دکھایا اچھا سر اب سر تھوڑی باتیں سمجھ میں آرہی ہے لیکن سر we need more practice ہمیں اور practice چاہیے آپ تھوڑے سو اور اچھا practice کرا دوگے تو ہمیں concept اور clear ہو جائے گا اس topic میں لینے چاہتا ہوں اور لوں گا کیونکہ یہاں پہ concept چھپا ہے آپ کو اچھا لگے گا باتیں سمجھنا آپ اس کی کوپی کر لو پھر میں آپ کو دکھاتا اچھے سر ایک باہ بتاؤ ایک باہ بتاؤ کہ اگزام میں کہتا ہے بناو ایکزام میں کہتا ہے کہ آپ ان کے account بناو اور profit loss میں ان کی posting بھی بتاؤ تو کیا سر اگر دونوں چیز پوچھ دے گا تو کیا یہ ساری باتیں جو آپ یہاں پہ لکھ رہے ہو یہ ساری بات یہاں لکھ رہی ہے یا directly جب ہمیں پتا ہے profit loss میں 24.3 جائے گا تو ہم لکھ دے سی بھی 24.3 سر کیا ٹھیک ہوگا میرے بچے اگر account بھی کہہ دے اور آپ کا یہ بھی کہہ دے تو directly آپ amount لکھئے اس کو بار بار نہیں لکھنا کیونکہ انہی باتوں کو آپ یہاں پہ سمجھا چکے سمجھ ہم کیا کریں گے 24.3 لکھیں گے provision 4 down for dates جو آپ نے actual بنایا ہے اور discount کتنا لکھیں گے 12,000 سر کیسے اگلا کوشن دیکھ لو سمجھانا میرا کام ہے میں تو ہزار طریقے سے آپ سمجھانے کو تیار ہوں آپ لکھ لو پہلے یہاں پہ اور سیون اگزامپل اس کو مٹا دوں میں یہ ہو گیا سر ہاں سر ایک practice question اور اور آپ کا آتم بشواس مطلب چرن سیما پہ چلا جائے گا آپ کو لگنے لگے گا کہ اب آپ کو سب کچھ آتا ہے اگر دماغ میں ایک دو سوال چل رہے ہے تو چلنے دو اس کو مطلب چلنے دو سوال آتے رہیں گے لیکن اب آپ اس میں علج نہیں اب آپ اپنے سر پہ بشواس کرنا کہ جو سر کرا رہے وہی ٹھیک ہے اب ہمیں کچھ اور نہیں سوچ بس ان کے ساتھ چلنا میرے بچے آپ کی زندگی کو اگر آگے بڑھانے والا کوئی ہے تو برمہ جی ہیں اور آپ کو سوارنے والا کوئی ہے تو بشنو جی ہیں آپ کو پتا ہے بشنو جی کون ہے شاید آپ کو دیکھ رہا ہوگا اگر آپ دھیان سے آنکھیں بند کریں گے تو میرے ہی چہرے میں سب دکھائی آپ کو دیں گے کیونکہ میں بہت شکتی شالی ہوں میرے پاس سارے بھگوان آج سے جب میں نبی ڈیل سو سال پہلے کی بات بتا رہا جب چھوٹا بچہ ہوا کرتا تھا تو مجھے آکاؤنٹس بجبن ہی آتا تھا کی پتہ نہیں کیا آکاؤنٹس ہیں کیا یہ سرسکھارے ڈیویٹ وارڈ کمس ریڈ وارڈ گو جاؤ ڈیویٹ دری سو پتہ نہیں کیا اُلٹی اُلٹی سی دی بات میں پرشان ہو گیا تھا اکاؤنٹس مجھے مطلب لگتا تھا کہ ایک ایسا دلدل ہے جس کے اندر میں چلا جاؤ تو پھر نکل نکلنا مشکل ہے اور یہ اتنا پرشان ہوا تھا کہ میں کیا بتا ہمالے پہ جا کے ایک پیر کے اوپر میں ایک پیر آپ کو نہیں دیکھے گا لیکن میں اوپر اوپر اٹھا کے اور میں تپسیہ کیا تھا ساڑھے چھے سو سال میں ایک پیر پہ کھڑا تھا ساڑھے چھے سو بھگوان نے ایسے ایسے نہیں کرتے ہمارے بھگوان اس طریقے سے ہاتھ کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں سے پتہ نہیں کیسی شکتیاں نکلی اور میرے اندر آکے سماگی تب میں نے بولا کہ ٹھیک ہے میں ایک کام کہ انہوں نے کہا مجھے اگر ان شکتیوں کو زیادہ سٹرونگ جب تک کوئی بچہ تھیوری پہ ماسٹری نہیں کرے گا تب تک پریکٹیکل کونسپ سٹرونگ ہو جائے سوالی نہیں بنتا اور پریکٹیکل کونسپ سٹرونگ ہونے کے باد ہی کوئی تھیوری پہ ماسٹری کر سکتا مطلب دونوں آپ اف میں اُلجے ہوئے تو میں نے کہا بس اسی سمیع میں ایسی ایسی شکتیاں میرے اندر آگئی کہ میں کیا بتاؤں صوبہ جب اٹھا تو میں دیکھا کہ جتنے بھی ہمارے گلی کے شہر کے لوگ ہیں وہ بلکل دروازے پہ کھڑے ہوکے بیٹھے میری پوجہ کرنے کے لئے تب میں نے روپ کو چینج کیا اور میں 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 مطلب کیسے کیسے بتاؤ بہت ساری بات ہوئی تھی کبھی میں ملوں گا آپ سے جو ڈیٹیل میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا چھوڑو آج زیادہ نہیں بولوں گا اگر بائی آپ کئی وشواسی نے کرو سر تو ایسی بھولتے رہتے کچھ ایسا ایسا ہیمالے پہ آپ کیوں جاوگے کیونکہ جو جتنی چیزوں کی ریکوائیمنٹ سب میں آپ کو بتا رہا ہوں بس میں ایک ہی بات بولنا چاہتا ہوں میرے بولنے کے باوجود نہ بولو تو بھی آپ تھیوری پڑھنا شروع کرو مس مجھا آتا جب concept strong ہو جاتے ہے بڑے بننے میں آپ کا تو یہ رہا ہمارا ڈیویٹ اور یہ رہا ہمارا کریلٹ اس میں لکھی میرے ساتھ کہتا کہ ڈیٹرز جو ہمارے ہیں ڈیٹرز یہ کہتا اس پار ایٹ لیکس روپیز کا ماؤنٹ آپ کا ہے ایٹ لیکس کہتا کہ جو بیڈیٹس آپ کا ہو چکا ہے یہ کہتا فور ڈاوٹ فول ڈیپٹ پرویزن فور ڈاوٹ فول ڈیپٹ یہ کون سا پرویزن ہے سر اولڈ والا یہ اماؤنٹ مان لو آپ کا یہاں پہ کتنا لیوں میں چلو ایٹین تھاؤزن ہم نے پچھلی بار ایٹین تھاؤزن کا ایسٹیمیٹ لگایا تھا ڈوب گیا کچھ مطلب ٹرائل بیلنس بننے کے بار کہتا کہ ڈوب گیا یہاں پہ ایٹی فائی نیڈ کا ماؤ اپ بچھے کہتا کہ آپ کا ایڈیشنل ڈسکاؤنٹ یعنی کہ ڈسکاؤنٹ جو ہم نے الاؤ کیا ہے ٹرائل بیلنس بننے تک سر پہلے سے کچھ تو ہے نہیں تو کچھ نہیں کوئی بات نہیں پہلے نہیں تھا اب ہو گیا یہ کہتا کہ مان لوگ پندرے سر ایڈیشنل کیوں لکھا پھر آپ نہیں پہلے سے کچھ ہوتا تب تو ایڈیشنل کہتا تو ماف کر دو کوئی بات نہیں میں اس کو ڈسکاؤنٹ آلاوڈ بھی کہہ سکتا ایڈیشنل میں کوئی دکت نہیں ہے آپ تھوڑے کر دیا لکھ سمجھا کے زیادہ آپ کا اور تیسرا میرے بچے کہتا ہے کہ provision لکھے میرے ساتھ provision for doubtful debt provision for doubtful debt جو آپ نے کر نا ہے وہ کہتا ہے کہ 20% 20% بولتا بتاؤ کہتا کہ prepare prepare necessary necessary لیجر اکاؤنٹ لو اس نے آپ سے لیجر اکاؤنٹ پوچھ دیا and show یا present their treatment their treatment their treatment in final اکاؤنٹ must مجھا وہ ساری باتیں ابھی جو پچھلے والی کوشن میں کہا تھا وہ کہہ دیا کہ آپ سب کے لیجر اکاؤنٹ بنا او اور لیجر اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ کو بیلنشیٹ میں پروفیٹ لوس میں یعنی کہ فائنل اکاؤنٹ بوس کا کیا پرزن تشن ہوگا وہ بھی آپ کو بتانا ہے تو آؤ نا میں شروع کرتا ہوں یہاں ساری باتیں باتیں بات پھل کروں گا پہلے میں اکاؤنٹ بنا لوں آؤ میں یہاں پہ ڈیٹرز اکاؤنٹ بناتا ہوں ڈیٹرز اکاؤنٹ میں آپ کو یہاں بناتا ہوں یہ رہا ہمارا ڈیٹرز اکاؤنٹ یہ لیجے یہ ہمارا ڈیٹرز اکاؤنٹ یہاں پہ ہم نے بنایا اس کے بعد آپ کا بیڈرز اکاؤنٹ ہے تو بیڈرز کا اکاؤنٹ بنا دیتا ہوں میں یہاں پہ کوشن میں ڈیسکاؤنٹ کا بھی نام آرہا ہے لیکن نیچے میں آرہا ہے تو کوئی بات نہیں میں ڈیسکاؤنٹ کا بھی اکاؤنٹ بنا دیتا ہوں کیا فرق پڑتا ہے ڈیسکاؤنٹ آکاؤنٹ اور بینہ کسی ڈاوڈ کے جو فورت آکاؤنٹ ہمیں بنانا ہے وہ ہے پروویزن پروویزن فور ڈاوڈ فول ڈیپٹ ڈاوڈ فول ڈیپٹ آکاؤنٹ تو یہ ہمارا فورت آکاؤنٹ آپ کا ہے جو ہم یہاں پہ مینٹین کر رہے ہیں اب دیکھو نا آپ کو اچھا لگے گا بتاؤ ٹرائل ویلز میں دیکھ بتائیے کہ ٹرائل ویلز میں ہمارے پاس ڈیٹرز کا بیڈی کتنا ہے ایسیڈ سے ڈیویٹ میں ایٹ لائک اچھا مجھے بتاؤ ٹرائل ویلز میں آپ کتنا دیکھ رہا ہے ٹو بیلنس بیڈی آپ یہاں پہ نیل کر دینا یا تو مطل نہ لکھو یا لکھو تو نیل کر دو یہاں پہ پرویجن آپ 18,000 یعنی کہ اس اکاؤنٹ میں بیلنس بیڈی بیلنس بیڈی ہمارے پاس 18,000 ڈیویٹ کا اماؤنٹ یہاں پہ ہے 18,000 کا یہ پرویجن ہو گیا آپ 18,000 کوئی ڈاوٹ اس کے اندر میں نہیں سر کوئی ڈاوٹ نہیں سر یہ ہمارا پچھلے سال سے جو پرویجن آ رہا ہے اس کا بڑھنا کریٹ گھٹنا ڈیویٹ ہوگا باقی سبھی ایکسپنس لوسیج ایسٹس کا بڑھنا ڈیویٹ گھٹنا کریٹ ہوتا آو نہ بائی بیڈٹس اکاؤنٹ 85 بیڈٹس میں کیا بولیں گے ہم لوگ جی cross posting 2 ڈیویٹ اکاؤنٹ کتنا آپ 85 مطلب ڈیویٹ 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 لیکن نائنٹی تھاؤزن ہمارے پاس ڈیٹرز ہیں اینڈ میں ڈسی آر بیلنسنگ فیگر بیلنسنگ فیگر یہ سیبن نائنٹی جو ہے میرے بچے اس کا کہتا ہے ٹونٹی پرسنٹ یعنی کی ہمیں پرویجن میں جو کلوزنگ بیلنس رکھنا ہے ٹو بیلنس ویڈی وہ کتنا رکھنا ہے وہ سیبن لیکن نائنٹی تھاؤزن کا ٹونٹی پرسنٹ مطلب کتنا ہو گیا آپ کا ون فپٹی ایٹ ون لیک اینڈ فپٹی ایٹ تھاؤزن آونا مجھے باتاؤ جو آپ کے بیڈرز پورے سال میں ہوئے ہیں یعنی کی آپ کا فپٹی تھاؤزن اینڈ فائف نیٹ یہ بیڈرز جو پورے سال میں وہ کہاں سر جس کیے جائیں گے سر پرویجن فور ڈاوٹ فول ڈیپٹ اگر پرویجن نہ ہوتا تو ڈیریکٹ لی پروفیٹ لوس میں جاتا ہے پر پرویجن ہے نا مہارے پاس تو ہم اس سے ڈیس کرتے ہیں یہ ہو گیا فپٹی تھری فائف نیٹ اور یہ آپ کا بیلنس انگ فیگر میں نے کہا نا کہ اگر پرویجن نہ ہوتا اگر یہ نہ ہوتا میرے بچے سب تو بائی پروفیٹ لوس کیونکہ بھی پروفیٹ لوس میں جاتا ہے جو انہوں نے سٹارٹی میں کوشن کرنا ہے لیکن پرویجن اگر ہوگا تو اس سے ڈیس کریں گے یہاں بولا بائی پرویجن پرویجن میں کیا بولیں گے تو بیڈڈز جتنا ہمیں لوس ہوا ہے ہم نے یہاں سے ڈیس کر لیا فپٹی تھری ہاؤزن فائف ہنڈ روپیج کا اماؤنٹ ناو کوشن ختم ہونے والا ہے یہ ڈسکاؤنٹ جو آپ کا ٹوٹل فٹین ہنڈڈ کا اماؤنٹ ہوا بتاؤ یہ پندرہ سو روپے کا ڈسکاؤنٹ کہاں سڈیس کیا جائے گا سر پروفیٹ اینڈ لوس اکاؤنٹ بائی پروفیٹ لوس اکاؤنٹ سارے کھرچے سارے لوسے ہم سال کے اینڈ میں پروفیٹ لوس میں دکھاتے ہیں بیلنسنگ فیگر اور جب بتاؤ ہمیں پرویجن جو ہے وہ پروفیٹ سے کتنا نکالنا ہوگا پرویجن آپ کا تو سپتی تھری فائف انڈڈ پلس ون لیک فپٹی ایٹ تھاؤزن اور اس میں سے اوپننگ کتنا ہے ایٹین تھاؤزن تو مرے بچے ون لیک نائنٹی تھری تھاؤزن اینڈ فائف انڈڈ پیج کا ماؤنٹ آپ کا یہ ہم کیا بولیں گے بائی پروفیٹ لوس اکاؤنٹ بائی پروفیٹ اینڈ لوس اکاؤنٹ لیجے یہ بھی ہو گیا اور یہ ہمارا بیلنسنگ فیگر آپ کا بیلنسنگ فیگر سنو نا اب ہم نے اکاؤنٹ تو بنا لیے اب ہمیں ان کی پوسٹین کرنا ہے مرے بچے پوسٹین کرنا مجھے آپ ڈیٹرس اکاؤنٹ دیکھ کے بتاؤ کہ بیلنس شیٹ میں آپ کے پاس ڈیٹرس کتنے بچ گئے ہیں سر سیبن نائنٹی بچے آپ کوئی بھی منس کرتے ہوئے میں نہیں دکھانے والا سب کچھ میں وہاں دکھا چکا ہوں بس اگزیکٹ اماؤنٹ لکھوں گا آپ مجھے بتاؤ بیڈٹس جو آپ کو ہوا تھا وہ ہم کہاں سڈیسٹ کی پرویجن سے تو وہ تو یہاں کہیں نہیں جائے گا ہاں ڈسکاؤنٹ کہاں سڈیسٹ ہوا ڈسکاؤنٹ کہاں سڈیسٹ ہوا پروفیٹ لوس سے تو پروفیٹ لوس میں کیا بولیں گے ٹو ڈسکاؤنٹ ٹو ڈسکاؤنٹ یا ڈسکاؤنٹ آلاؤڈ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں کتنا جی ٹو ڈسکاؤنٹ 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 آپ کا اور پرویجن ہم نے پروفیٹ سے کتنا نکالا ون نائنٹ ڈسکاؤنٹ ڈسکاؤنٹ یعنی کی ٹو پرویجن فور ڈاؤڈ ڈیپٹ کی نام پہ آپ نے نیٹ ڈیپٹ ڈسکاؤنٹ 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 سر نیو والا اور نیو والا انڈ میں کتنا ہے ون فیپٹی ایٹ میرے پیارے بچوں بھول کر بھی آپ اس کو مت دکھا دینا یہ تو نیٹ ڈسکاؤنٹ ہے جو پہلے تھا جو لاؤس ہوا جو بنانا سب اڈس کرنے کے بعد ہم نے جو ہمیشہ نیا والا جو ہوگا وہی یہاں پر دکھایا جائے گا تو بتاؤ یہ اماؤنٹ باہر کتنا سکس لیک تھرٹی ٹو تھاؤس سکس تھرٹی ٹو آپ کا یہ نا سر ہاں اور یہ کام پورا ہو گیا مطلب یہ ساپ سترہ دکھنا شروع ہو گیا جو وہ کھچڑی پہلے میں پکایا کرتا تھا پچھلے والے کوشن میں وہ نہیں پکا رہا ہے وہ ساپ سترہ دکھا رہا ہوں میرے بچے آج بس اتنی ہی باتیں کروں گا آج اتنی ہی باتیں کروں گا لیکن ابھی ٹوپک ختم نہیں ہوا ہے پرویجن فور ڈسکاؤنٹ آن ڈیٹرز پرویجن فور ڈسکاؤنٹ پرویجن فور ڈسکاؤنٹ وہ کیا ہوتا ہے وہ کیسے کام کرتا ہے اس کی اکاؤنٹنگ کیسے ہوگی یہ سارے وشیو پہ اگلی کلاس میں چرچہ کریں گے میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس چپٹر کو بہت لمبا کھچ رہا ہوں کیونکہ یہ چپٹر آپ کو کبھی بھی پیچھا نہیں چھوڑے گا آپ چاہے کتنے بھی بڑے ہو جائے کسی کمپنی میں کام کرنے جائے اس چپٹر کی بہت ریکوامنٹ آئے گی اور جتنی ماسلی اس چپٹر پہ ہوگی میرے بچے اتنا آگے کے سارے چپٹر سا آپ کے سٹرونگ ہوں گے تو آج بس اتنا ہی آپ کو ایک کام کرنا ہے کہ ابھی تک کس ساری باتیں آپ کو ریوائج کر کے اس کلاس اگلی کلاس سے بیٹھنی ہے کوئی پونٹ اگر نہیں سمجھ میں آیا ایک بار دوبارہ ویڈیو دیکھئے پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا تو جندہ ہوں آپ ایک بار مجھے آپ کو جو ڈاؤڈ سیشن کا نمبر ہے آپ اس پہ مجھے میسیج یا فون کریں میں آپ کے لئے ہمیشہ اپلیبل ہوں اور ہمیشہ اپلیبل ہوں بٹ ہاں ڈاؤڈ سیشن کے ٹائم کے بیچ میں میرے بھی پرسنل جندگی یہ میرے بچے ہیں میرے وائپ میرے مہی پاپا ہیں میرے دوستیں ریلیٹیو سے ان کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے اور ریکارڈنگز بھی کرنا ہوتا ہے آفیس میں بھی ٹائم دینا ہوتا ہے تو ٹائم پہ فون کریں گے تب تک آپ سب کو بائی بائی ٹاٹا بائی بائی ٹاٹا بائی بائی ٹاٹا تینکیو بچوں تینکیو